موسیقی موسیقی یہ چتر شکالی نام کی ایک کالپنک پاتر پر آدھارت ہے اس کا جیون کی واسطتوک گھٹناوں سے کوئی سمبند نہیں نرماتا کا ادیش کالی ماں کے اپاسکوں یا آزاد وچارکوں کو کسی طرح کا کشت دینا نہیں پھر بھی اس کے کارن اگر کسی کی بھاوناوں کو دکھ ہو تو ہم شما کے پرارتھی ہیں موسیقی 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 ملزمہ شکالی کپور نے اپنے پورے ہوش آواز کے ساتھ آٹھ اکتوبر کی رات گرنارا گاؤں میں چار ہتیاں کی ہیں سبوت آلات اور بیان گواہ ہیں کہ ہتیاں کی وجہ ذاتی دشمنی اور بدلہ ہے لہذا یورانر میری عدالت سے درخواست ہے کہ اب اور وقت زائے نہ کرتے ہوئے ملزمہ کو خونی قرار دیتے ہوئے ان کے کیے کی صدا سنا دی جائے ترسال یورانر بس شکالی آپ کو اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے میں ہزار بار چلا چلا کر عدالت سے کہے چکی ہوں کہ میں نے کسی کا خون نہیں کیا میں خونی نہیں ہوں میں شکالی عدالت ملزم کے چیخنے چلانے پر نہیں بلکہ صوبوت اور گواہوں پر وشواس کر دی ہے کیا آپ کا اپنا کوئی وکیل ہے ہے یورانر ایڈوکیٹ شیفشنکر یس یورانر آپ کا اس کیس سے کیا تعلق ہے تعلق وہی ہے یورانر جو انسان کا انسان سے ہوتا ہے خون کے رشتوں سے جذبات کا ہوتا ہے بے گناہی کا انصاف سے ہوتا ہے یہ رہا میرا وقالت ناما میس شکالی کیا آپ کو ایڈوکیٹ شیفشنکر کی وکالت منظور ہے جی ہاں مجھے منظور ہے سارے ثبوت اور گواہ شکالی کے خونی ہونے کا اعلان کر چکے ہیں اب تو صرف فیصلہ سننے کی دے رہے وکیل صاحب کتابیں آپ نے بھی پڑھی ہیں اور ہم نے بھی ویدیا کی سرسوڈی دیوی اس بات کی گواہ ہے کہ ویدوانوں نے ہمیشہ کلم اٹھائیں ہتھیار نہیں اکشروں کے وار کیے ہیں تلواروں کی نہیں اور پھر یہ آنر شکالی جیسی لیکھی کا جنہوں نے ہمیشہ پیار محبت جذبات انسانیت اور انسانیت کے رنگوں کو اپنے قلم سے سجایا ہے ایسی درندگی سے انسانوں کی حتے نہیں کر سکتی یور آنر یہ بحث بیمانی ہے عدالت کا وقت ضائع کرنے کے لیے کیونکہ انکوائر انسپیکٹر گپتہ نے اس رات خود اپنی آنکھوں سے شکالی کو خون سلط پر تلوار لے و مندر میں داخل ہوتے دیکھا تھا انسپیکٹر نے کوئی خواب دیکھا ہوگا وکیل صاحب کیونکہ ہزاروں بار جانچ کرنے کے بعد بھی جس تلوار سے ایک نہیں پورے چار خون ہوئے ہیں اس تلوار پر کسی کے انگلوں کے نشان نہیں ملے یور آنر ایک انسپیکٹر کی گواہی پر کوئی بھی عدالت شکالی کا مجرم قرار نہیں دے سکتی شکالی وہاں عدیب آسیوں پر کتاب لکھنے گئی تھی خون کی ندی بہانی نہیں ای ابجیکشن اوہ رول یہ عدالت ایڈوکریٹ شکشنکر کو ملزمہ شکالی کا مقدمہ لڑنے کی جیادت دیتی ہے اور اس مقدمے کی کاروائی چودہ مارچ کو کی جائے گی ملزمہ شکالی کا مقدمہ لڑنے کی جیادت دیتی ہے مانا کی میں نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور لوگوں نے بھی بہت پسند کی ہیں لیکن میرا من اب تک سنتوش نہیں ہے اور ہو بھی کیسے سکتا ہے جن آدھی واسے میں میں پیدا ہوئی ان کے بارے میں تم نے کچھ بھی نہیں لکھا ان کا رہن سہن ان کے ریت ریواج ان کا دکھ سک ان کی مجبوریاں یہ سب ان کے ساتھ ہی جل کر راک ہو جاتی ہیں شیو جب تک میں آدھی واسیوں کی حقیقت کا دنیا کے سامنے اچھی طرح پریچائے نہ کرا دوں مجھے آتمی خوشی نہیں ملے گی اور اس حقیقت کو تصویر میں بدلنے کے لیے کافی وقت لگ سکتا ہے سال دو سال بھی کیا انتظار کے ہاتھوں مجبور ہو کر میری محبت کو تھکراتو نہ دوگی شیکالی محبت بھگوان کا دیا وردان ہوتا ہے جسے تھکرانا مہا پاپ ہے محبت وہ پودا ہے جو بڑھنے کے لیے ہمیشہ بے چین رہتا ہے سفر بہت لمبا ہے محبت کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا زندگی تنہا سفر کون کس کے ساتھ ہے چل پڑے تو جیت ہے تھم گئے تو ماتے ہیں چلتے چلتے یوں ہوا راستے بدل گئے زندگی میں وقت کے فیصلے بدل گئے فیصلے بدل گئے فیصلے بدل گئے جو حنر میشکالی کی کہانی عدالت کو میں انہی کی زبانی سنوانا چاہوں گا کہ وہ کونسی گھٹنا ان کی زندگی میں گھٹی جس نے انہیں آج کانون کی اسکٹیرے ملا کر کھڑا کر دیا میشکالی آپ عدالت کو وہ کہانی بتائیے تاکہ عدالت آپ کے بارے میں فیصلہ کرنے میں کوئی دھوگہ نہ کھائے موسیقی 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 نمستے میم صاحب نمستے سامون لی آؤ اچھا میم صاحب آپ اس سے خبر ملتے ہی ہم آپ کے ساب کھائے پیئے کا انتجام کر دیئے ہیں پھرو کونوں چیز کی ضرورت پڑھائیں تو ہم تو ہیئے ہیں میم صاحب ہمرا کی یاد کر لیں میم صاحب چائے پیئے یا کافی پہلے آپ دروازہ تو کھولیے ہم 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 اب ہم رہے کہ بتاویں میم صاحب کہ آپ چائے پیئے ہیں کہ کافی پیئے ہیں ہم چائے بھی پیئیں گے کافی بھی اب آپ جائیے یہاں سے نمستہ کمھال ہے چائے ہو پیئے ہیں کافی ہو پیئے ہیں گوٹ ہیو بنیے چائے ہو پیئے ہیں خید ہیو کافی ہیں آہم ڈاہم میگو ڈاہم جو ڈاہم میگو ڈاہم 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 موسیقی 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 کہ نہ تھے دوستی بڑا پہلا سلام قبول کیجئے آپ کی تاریخ تاریخ کے قابل تھے تو نہیں مگر آپ نے ہمارا نام پوچھ کر تاریخ کے قابل ضرور بنا دیا خاک سار کو شکاری کہتے ہیں آپ شکار کرتے ہیں اوہ نا یہی تو اپنی لائن کی ٹریجری ہے میس میں اس علاقے کا فورسٹ آفیسر ہوں اپنے علاقے میں غیر قانونی شکار کرنے والوں کو گرفتار کرتا ہوں شکاری تو میرا سر نیم ہے ویسے آپ مجھے دلجیت کہہ سکتے ہیں اہم آپ سے مل کر بڑی خوشی ہی ہمیں تو اسی وقت خوشی ہوئی تھی جب مقادم نے ہمیں بتایا کہ شہر سے کوئی لڑکی آئی ہے جسے لکھائی کا بڑا شوق ہے کیونکہ ہمیں پڑائی کا بڑا شوق ہے ویسے آپ کس نام سے لکھتی ہیں میری کتابیں کالی کے نام سے چھپتی ہیں کیونکہ میں کالی پوجہ کے دن پیدا ہوئی تھی ویسے میرے اپنے مجھے شکالی کے نام سے جانتے ہیں تو میں آپ کو شکالی کے نام سے آفکرز وائی ناٹ تینکیو تینکیو شکالی چی ویسے یہ نچیز لے کے اس پا رہتا ہے اچھا اور اس علاقے کا بچہ ہویا بھوڑا سب مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں یادہ کی اس علاقے کے جانور بھی اس کا مطلب ہے آپ بہت کام کے آدمی ہیں جی افکورس افکورس آپ کو کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بندہ حضر آئے تھانکس جب ضرورت پڑے گی تو یاد کر لوں گی شور شور تو میں آپ سے اجازت لیتا ہوں سی او با 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 سنیے ان پتھر کے کانوں کے مالک کون ہے وہ اپنے باکے لال جی بڑے بھلے مانس ہیں بس یوں سمجھ لیجیے جیسے بھگوان کی گائے وہ تو ان آدھی واسیوں کا ایسا خیال رکھتے ہیں جیسے ایک باپ نے بچوں کا کام کہے بند ہوئی گوا یہ مشینے کہے چھپائیں پتھر کی طرح بھلا لالا ہم تمہارا کام نائچ کریں گے اور یہ مشینہ بندی چنائیں گے بھا یہ ہی اچھا ہم کل تک تو بلی کی طرح میاں میاں بوڑت رہے آج سیر کی طرح گرات ہو تب یہ تو ٹھیک ہے کہ کچھ دبا پانی کریں اب ہم یہ تمہاری لکڑی سے ڈرنیچ والے نہیں ہیں اور نہ یہ مسطور ڈریں گے ہم یہ سب سرکار سے لکھا کر لے کر آئے ہیں اس میں جو لکھا ہے وہ اس بگارد ہوگے تو سب کام کریں گے ورنہ کوئی اس تمہارا کام نہیں کرے گا دیا ملے محموس خاموس لینی کٹیا کے پلے بیٹھ جاؤ سب لوگ یہاں لیکن میں خاموس بیٹھنے والا نہیں میں ان سب کا حق دلا کے ایچ بیٹھوں گا ارے حق تو توہار ہم دیں گے اب تم بیٹھ بھی جاؤ گے بیٹھ بھی جاؤ سب کٹیا بیٹھ بھی جاؤ گے بیٹھ خانچوں گے ہر دے حق لے لے لالا میرے بابو کو مت مارو میرے بابو کو معاف کر دو آہ میرا نام شکالی ہے میں آپ لوگوں کی زندگی کی بارے میں لکھنے آئی ہوں آپ کی آنکھوں سے آپ کی زندگی کی اصلی تصویر کھینچنے آئی ہوں بابا آج صبح کوئیری پر اس مقادم نے آپ کے پانی پینے کا برتن اچھال دیا تھا ہاں ہاں بیٹھی ہمارا برتن اچھالا نا تم کو کیا کرنے کا پانی پینے کو نہیں دیا تو کیا ہوا کھانا کھانے کو تو دیتا ہے نا ہمارے بارے میں لکھنے کا کچھ پوچھنے کا کوئی ضرورت نہیں وہ مقادم بہت اچھا آجمی ہے ہم لوگ بہت خوش ہیں تم جاؤ چاہاں یہاں سے ہم لوگ خوش ہیں خوش ہو خوش ہو تم لوگ چھوٹ بولتے ہو تم یہ میلے پھٹے پرانے کپڑے یہ چہروں پر پریشانیوں کی جھریاں خوش ہو تم یہ گرتی ہوئی دیواریں یہ دودھ کے لیے بلگتے ہوئے بچے خوش ہو تم خوش نہیں ہو تم جھوٹ بولتے ہو تم دکھ چھپا کے جی رہے ہو قائر ہو بزدر ہو بھائی سا آپ بتائیے یہاں سنو بہن یہ زندگی تنہا سفر کون کس کے ساتھ ہے چل پڑے تو جیت ہے تھم گئے تو مات ہے اپنے اپنے خواب کا آئینہ ہے سندگی مات ہے درنا یہاں ہوسلا ہے زندگی ہوسلا ہے زندگی ہوسلا ہے زندگی ہوسلا ہے زندگی ممزاب ممزاب کون ہے؟ میں مقادم کیا بات ہے؟ بڑے بابو نے آپ کو سندے سا بھیجائے میم ساپ کیا سندے ساپ؟ کل رات آپ کو کھانے کو بلائے میم ساپ مجھے؟ ہاں آپ کچھ کھانے کو بلائے میم ساپ میں بولا شہر سے بہت بڑا لکھنے والی آئی بہت کچھ وہ آپ کو بلائے میم ساپ ٹھیک ہے پہنچا ہوں گی آنا؟ چلتا ہے میم ساپ ملہ کچھ اُمْ سکرگنا جانموں گنگل بدینموں شو برمات منموں نوہ شوائی اوم بھوام بھوام سوام عاوم جنام تپا تکیام عاوم تکس تدرویں مروہ دinskiمی دیون عبر جا دیون موسیقی 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 یہ کھانا کیسے اتر سکتا ہے، یہ کھانا تو کیا، اس میں رکھا ہوا پانی بھی مجھے پانی نہیں ان غریبوں کی آنکھوں سے بہے ہوئے آنسو لگ رہے ہیں ان میں کسی کے بہائے ہوئے خون کے چھیتے نظر آ رہے ہیں ماں کے لال جی، جس دن مزدوروں کو ان کے حق کی مزدوری اور پیٹ بھر کھانا مل جائے گا نا اس دن میں خود آپ کے گھر کھانا کھانے کے لیے آؤں گی تب تک کے لیے دھوٹ پار اوم جنتی مانگلہ کالی بھدرکالی کپالینی درگا شما شیوہ دھاتری سوہا کودھا نمکتو تے سوہا اوم جا بندائے سوہا موسیقا 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 موسیقی 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 ارے یہ سالہ حرام کر لوگ مرے لکے ماں پی کھڑا مات روڑے بولو کس نے بولا رہے ہمارا نام میم صاحب کو ارے میری کو نام نہیں معلوم پڑھا نہ جانو تم ایک ایک کو بھون کر رکھ دوں گا تم سب کو کام سے نکال دوں گا میں سوار کہیں گے ارے کلپا تنہیں بولا رہے نہیں تنہیں تو بولا کیوں رہے چاندپاتی کر رہا ہے میرا اور بڑے بابو کا نام کس نے بولا رہے میم صاحب کو کس نے بولا بل 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 بولو رہے بولو رہے سالہ جانوار لوگ بولو سالہ مرے لہ لوگ پیٹ میں بھوک کا انگار پڑے گا بچہ دودھ کے واسطے روئے گا تب ہیج بولے گا تم سب لوگ ٹھے رو ٹھے رو ٹھے رو ٹھے رو میں ابھی تم سب کو نکال دیتا ہوں نہیں مکادم ارے دیویا تو بولی کیا رہے مرد لوگ میرا مار کھانے کا سوچ آدھے مر جاتے اور تو آورت ہوگے اتنی اعمت کرے دیویا ہاں لے کمینی، کتی، حرام سادی، بہت جربی چڑ گئی بہت جربی، اتنی اعمت، اتنی، اتنی ابھی دکھاتا ہوں ابھی دکھاتا ہوں ارے اتنی اعمت نہیں اوٹ اوٹ سالسا کہیں گی ابھی جوتے سے مارتا ہوں اوٹ لے لے، لے میرا جوتا لے لے اوے مکادم، مت مارو رہا سالہ مکادم، جب مات مارو میرے دویا کو ارے کلپا، تو اس کا ساسور ہے نا تو بھی بگاوت کرتا ہے دکھاتا ہوں جل سالہ، تو بھی جا جل، تو بھی جل سالی گدار سالے میں کام دیتا ہوں اور میرے کچھ مارتے ہیں سالے جاو بھاگو اس مہم صاحب کے پاس جا کے ٹکڑا مانگو وہ کھلائے گی تمہیں اور دوبارہ یہاں آئے نا تو تم دونوں کی ٹانگیں ٹوڑکے بگاڑ لکڑی کے پیل چکا سالہ جاو چاہاں گدے کہیں گے اور سنرے جانور لوگ کسی نے بھی ان کو روٹی کا ٹکڑا دیا نا تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مشین میں پیس دوں گا میں اور تمہارے آکھے کھاندان کو ایسے چھ لات مار مار کر بھگا دوں گا اے سوہر دیکھتا کیا ہے دلو کام کرو لگت ہے مقدم وہاں کی تنکھا پچیس روپے اور بڑھانی پڑے گی واہ بانکے لال جی آپ تک غریبوں کی آواز پہنچانے کا آپ نے غریبوں کو کیا انام دیا واہ ارے سکالی جی ان غریبن کے کاندھے پہ ہاتھ دھرکے کا ہے ہم شریف لوگن کی دوستی کا ہاتھ چھوڑتیا ہو جو انسان انسانیت کا دشمن ہو وہ شکالی کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا اور تم تم تو شکالی کے دوست ہو ہی نہیں سکتے دشمن یہ کہا کہا تو شکالی جی ہم تو انسانیت کے بہت پرانے اور گہرے دوست ہیں جانتی ہوں اچھی طرح جانتی ہوں اسی لئے تم نے اس ویدھوہ دیویا کو بھوک سے تڑپنے کے لئے اس کے ماسوم بچے کو بگر دودھ کے بلکھنے کے لئے اور اس کے بڑے سسر کو خانس خانس کر دم توڑ کے مرنے کے لئے چھوڑ دیا ایک چھوٹی سی بات ہے سکالی جی ہم ٹھہرے خاندانی ٹھےکے دار ہم ان عدیباسین کی جندگی ماں جھانکنے لگے نا تو ہمار اپنی جندگی کو جنگ کھا جائے گا ان عدیباسین لوگن کی جندگی کو سودھہارنے لگو گی نا تو تو ہمار اپنی جندگی کو خدا ہی بگاڑ دو گی ان سسروں کی جندگی تو جائے دن یہ پیدا ہو تھا تب ایسے ان کی پریسانی شروع ہو جاتھ ہے اور جائے دن مر جاتھ ہیں تب بھی پریسانی ختم نہ ہو کیا سمجھیں ارے چتا کی لگڑی کی پریسانی بھی تو ہے میسٹر بانکیلا چورسیاں یہ مت بھولو اگر اس نے تمہیں کچھ دیکھر بھیجا ہے تو اس دھردی پر اسے چھیننے والا بھی پیدا کیا ہے ہم قانون کی طاقت سے غریبوں پر ظلم کرنے کی تمہاری یہ طاقت چھین لیں گے سکالی جی جنگل میں آئے کے جہریلے سانپوں کو نہیں چھیڑتے پرنہ سائے کی طرح خطرہ بھی ساتھ ہو جاتھ ہے تم اگر جہریلے سانپ ہو تو میں ناغین ہوں جس سے ناغ بھی دامن بچا کر چلتے ہیں میسٹر بانکیلا لال اب بھی سنبھل جائیے نہیں تو ڈس لیے جاؤ گے موسیقی نوکری سے تو نکال دیا آپ گھر سے بھی نکالنے کو آیا ہے کیا آدیواسیوں کے بارے میں کتاب لکھیں گا چوپڑی لکھیں گا اب روٹی کے بدلے تمہارے چوپڑی کا بڑا بڑا اکشر کھائیں گا کیا یہ بچہ بھوکا ہے اس کو دودھ پلانے کا وہ دودھ کے بدلے تمہارے پین کا سیاہی پیئے گا کیا بولنا چپ کیوں ہے اے بابا چپ کرنا یہ کیا پاپاس کے جا رہا تو دل میں لگیلا آگ ہے بیٹی وہ جبان سے نکلتا پیٹی دیویا یہ یہ تیرا حال میرے سے دیکھا نہیں جاتا دیکھا نہیں جاتا بیٹی ہمارے بارے میں کتاب لکھیں گا میم صاحب وہ بڑا شیٹ لوگ ہے نا ان کے بارے میں کتاب لکھو نا نام بھی ملے گا اور پیسہ بھی ملے گا آدیواسیوں کے بارے میں کتاب لکھیں گا بڑے آئے کتاب لکھنے والوں کتاب تو لکھنے والوں دیویا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نہیں میم صاحب یہ سب ہمارا تقدیر کا وجہ سے ہوا ہے یہ رکھو دیبیا شاید تمہارے کچھ کام آئے نہیں میم صاحب یہ پیسہ ہم کتنا دن کھائے گا میم صاحب ایک دن دو دن پاس دن میم صاحب کوئی ایسا راستہ نکالو میم صاحب جس سے مقادم کا ظلم اور بڑے بابوں کا انیاء ختم ہو جائے اور ہم قریب اپنی محنت کا اپنی ایجت کا روٹی کھاکر کھا سکے میم صاحب ایجت کا روٹی کھا سکے ایسا ہی ہوگا دیبیا ایسا ہی ہوگا ظلم کی زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے سمجھ لو اس گاؤں میں ظلم کی موت آگئی ارے رکیے میم صاحب مو آؤٹ میسٹر کلیکٹر میرا نام شکالی ہے میں آپ ہی کے علاقے کے ایک گاؤں گرنارہ میں آدیواسی کے بارے میں ایک کتاب لکھ رہی ہوں مگر افسوس ہے کہ آپ جیسے ذمہ دار سرکاری آفسر کو خبر ہی نہیں کہ وہاں کے آدیواسی بانڈڈ لیبر کس ظلم اور اتیاچار کے نیچے دفن ہو چکے ہیں اور مجھے یقین ہے وہاں کا ٹھکے دار بانکے الال چورے سیاں گورمنٹ کی پتھر کی کان کا ایک بہت بڑا حصہ غیر قانونی طور پر اپنے حصے میں ملا رہا ہے پلیز پلیز آپ ذرا بیٹھ جائیے ریلیکس اپنا ہوڑ سما لیے بیٹھیں 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 ایم سوری ایم لٹل ڈسٹرب ہاں در شکالی جی بولیے اب اپنے شکایت کے بارے میں بتائیے بھائی ہم یہاں پر اس کرسی پر جنتا کی سیوا کرنے کی لیے تو بیٹھیں بتائیے اس علاقے کے پتھر کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کی مزدوری ہوتی ہے آٹھ گھنٹے کے بارہ روپیا عورتوں کی اور پندرہ روپیا مردوں کی لیکن ان گریبوں کو تو ان کے آدھی مزدوری بھی نہیں ملتی ہم ہم شکالی جی ہمیں آپ جیسے ناغری کو پر بہت ناز ہے کیا بات ہے کہ جب تک عوام اپنی پریشانیاں ہمارے سامنے رکھے گا نہیں تب تک ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا آپ تو پڑھی لکھیں اور آپ اچھی طرح جانتی ہے کہ ہم کتنی بہت کم یومن مشینری کے ساتھ کام کر رہے ہیں اب بلکل بھروسہ کیجئے میں اس بات کی انکوائری کروں گا اور جو بھی کو اس کے لیے ذمہ دار ہوگا میں اس پر سخت ایکشن لوں گا اب بلکل بھروسہ کیجئے تینکو میسٹر پورو شتم دیس آئے موسیقی موسیقی اے بڑے بابو تحسیلدار صاحب آئے ہے بڑے بابو جلدی آگیا ایس مہینے پیسے بچوڑ لی آئی 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 تحسیلدار صاحب آئی اے تھک گئے سفر مٹی مٹی دھول دھول ہو گئی لوگ مہمان کو کہتے ہیں کہ جی رام جی کی اور ہم کہتے ہیں کہ جی تحسیلدار جی کی آئیے پیرا اور ہم کہتے ہیں جی باکرلال چورسیا جی کی سکھیا ارے اوہ سکھیا جلپان کا بندوبست کیجئے رام رام صاحب رام رام اس ٹائم بہت جلدی آئے ہے گاؤں میں کھانا کھانے کو اور پانی پینے کو آرے سفیدیا یہ گھرما پتھروں کی کان کی غیریت کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں ہاں باکرلال جی جی تم جس طرح گورنمنٹ کے پہاڑوں کو نگل جاتے ہو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اسدہا کھرگوش کے بچے نگل جاتا ہے تحسیل دار صاحب جب آپ جیسا اجدہوں کا بادساہ ہمارے سنگ ہے تو گورنمنٹ کے پہاڑ کیا ہم سے ساری ستری گورنمنٹ کو نگل جاتے ہوئے مگر ہم کو دودھ پلائے بینا ارے دودھ پلائے بینا آپ کو نہلاویں گے دودھ میں دودھ کے ساگر میں ڈب ہو گئیں گے اب ہماری بھوک اور پیاس کون مٹائے گا صاحب صاحب مقادم ابھی زندہ ہے صاحب وہ تم کو کھلا پلا کے سلائے گا اور تم بہت بڑا صاحب ہے تحسیل دار صاحب تم ہے تو بڑے بابو ہے بڑے بابو ہے تو مقادم ہے میرے مستق میں ایک لڑکی ہے وہ تم کو پلائے گی بھی اور کھلائے گی بھی موسیقی 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 دیویا, کیسی ہے تو? مینے تیرے کو بہت مارا نا? تیرے کو مارا تیرے سسر کو بھی مارا کام پر سے نکال دیا لیکن وہ اپنا میم صاحب ہے نا اس نے جا کر بڑے بابو کو بول دیا بڑے بابو نے میرے اوپر بہت گصہ کیا بولا شام طلق اگر تنہیں دیویا کو کام پر نہیں رکھا نا تیری کچھ کام سے نکال دے گا دیویا دیویا مجھے ماف کر مجھے ماف کر وہ اپنا بڑا بابو ہے نا اس کے پاس بہت بڑا ساپ آیا ہے ترشیلدار ساپ ہاں ہر روز دس روپیاں ملے گا کھانا پکانے کا روکڑ ہاں بکشی سالک ملے گا تُو آئے گی نا میں نے تیری کو کام دیا آگے تیری مرجی چلتا ہوں آنا ہاں پاگے لال جی ہاں کل ایک لیکھے کا میرے آفیس میں آئی تھی بڑی بڑچڑ کر باتیں کر رہی تھی کیا اس کا اس گھام سے کوئی نات آئی کیا نا نات آئی کیا نا نات آئی کیا گوٹل سچڑی عدیویا شن کی زندگی پر پستک نگنے آئی ہے بڑھنے کا بڑھنے کا بڑھنے کا بڑھنے کا جیسے آپ کو کھانے کا میرا زیادہ کھانا صرف مجھے ہی باری پڑھ سکتا لیکن اس کا زیادہ بولنا ہم دونوں کو باری پڑھ سکتا باری باری کچھونے پڑے گا کیونکہ یہ ہمارا ریاست ہے اور آپ ہمارا ریاست کے مہمان ہیں چیار موکے آواز کھانا سے نکل رہی ہے خدا موکے میں دالتا ہوں جب گلات اُلٹا رکھ دیا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بس 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 ہمارے گاہوں میں کھانا صاحب بس تو ہمارے گاہوں میں کھانا ایک ہی جاتا ہے ویکلی تو ویکلی اے مکدم بہا تو ہمار سنگ کب کب سراب پیتا ہے جب جب تو شیلدار صاحب آتا ہے منتھلی تو منتھلی اوئی سالہ انگریزی بھی منتھلی تو منتھلی بولا تھوئے اہہہہہہہہہaa ک sunkی صاحب ہم انگریزی بھی منتھلی تو منتھلی پیتا ہے ہے HER کھانا تیار ہے بڑے بابو موسیقی موسیقی آج کھانے کا مزا آئے گا آرے صاحب تم کھانا چالو تو کرو تانگے سینہ مونڈی سب سب بنایں بہت بہت اچھا کھانا بناتی ہے دیویا بہت اچھا کھانا بناتی ہے گاہ میں بڑا بڑا کھانا بنانے کو یہ جاتی ہے صاحب بہت گرم ہے روٹی صاحب صاحب ادھر تم کو سب کچھ گرمیج ملے گا یہ شہر نہیں ہمارا گاو ہے گاو اور یہ چھوکری تم سب کو اتنی خوش کر دے گی نا کہ دوسری ٹائم تم بولے گا کی کھانا بنانے کو دیویا 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 ڈیویا 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 میرا کمیشن ہے آدھانا صرف آدھانا آدھانا دیکھتی گئے چل جلدی چلدی گھٹو رو میں پانی دال ڈیویا 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 آدھانا 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 دیکھتی رہتی ہے یہ لے تار کمیشن باہر کھڑا رہ جا میرا کامیش کمیشن لے کر باہر کھڑا رہنے گا چلدار صاحب ڈیویا ہاتھ دھونا ہے آہ گرم گرم پانی ہے ممبو بھی کڑک ہے تمہارے ہاتھ ایسے کھا پیں گے تو میرے ہاتھ دھولیں گے کیسے پھیروں میں پکڑتا ہوں ما میں پانی چوڑا ڈیویا آہ چہاردے آہ! 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 تو نے میری عجت سے کھینے کی کوشش کی ہے. اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گی, حرامی. تیرے اتنے تکڑے کروں گی کہ تیرے اپنے بزجے نہیں پشان سے لگے. کبھی گی. آہ! آپ کی باشا نہیں سمجھتی? آہ! 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 نی! نی! آہ! آہ! نی! 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 آہ! 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 مزایا نا! پیسا ملا پیسا! آہ! بہت پیسا ملا تیری کو! میں بولتا تھا نا تیرے کو کہ تیرے کو بہت تیر آلا یہ لوگ کڑیز نہیں لگاتے مجھا ہے پیسہ ملا پیسہ جوٹی ہو گئی لیکن دیویا تو بہت جوٹی ہو گئی کہاں سے شروع کروں میں اے دیویا سو گئی پیسے ملے تو سو گئی اے دیویا 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 بڑا بابو تاشیل دار دیویا مر گئی دیویا مر گئی بڑا بابو کہا کہا دھرے دیویا مر گئی یہ تو پولیس کیس ہو گیا رات و رات اس لاش کو کہیں پہ دفن کر دو تگر یاد رہے میں آج رات یہاں پر نہیں آیا تھا اور اس واقعات کے ساتھ میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے بس دیویا 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 موسیقی بابا آپ اتنی رات گئے کیا بات ہے بیٹی میں نے ابھی ابھی اس فارسٹ آفیسر اور مکادم کو ایک آدیباسی لڑکی کی لاش کو دفراتے ہوئے دیکھا ہے چلی میرے ساتھ چلو اور اس طرح ان چاروں عزت دار حوس کے درندوں نے اس غریب ابھاگن دیویا کی پویترتہ کو اپویترتہ کی نالی میں بہا دیا وہ گربت کی ماری دس روپیے پر نوکری کرنے اس لیے چلی گئی تھی کہ وہ اپنا اپنی بیمار سسور اور اپنی دو مہینے کے ماسوم بچے کا پیٹ بھر سکے مگر ان بھیڑیوں نے اس بدنصیب دیویا کی چیخیں ہمیشہ کے لیے بند کر کے اس کے ماسوم بچے کو تڑپتا ہو چھوڑ دیا یور آنر وہ بچہ بھوک سے تڑپتے ہوئے اپنی ماں کو پکا رہا ہے یور آنر وہ بچہ بھوکا ہے یور آنر اس بچے کو اپنی ماں کا دوت چاہیے اس بچے کو اپنی ماں کا دوت چاہیے اس بچے کو اپنی ماں چاہیے یور آنر you can start the proceedings یور آنر میں میش شکالی سے درخواست کروں گا کہ وہ دل ہلا دینے والی بہنک کہانی جس کا سلسلہ وقت کی مجبوری کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا وہ عدالت کو آخر تک پھر سے سنائیں یور آنر اس کے بعد میں پجاری بابا کے ساتھ سیدھے پولیس ٹیشن پہنچ گئی انسپیکٹر صاحب دیویا کی لاش مل گئی دیویا کی لاش مل گئی؟ ہاں اور لاش کس نے گاڑی ہے اس کا چشمدید گوابی ہے آپ جلدی چلیے حوالدار میرے ساتھ آؤ انسپیکٹر آپ نے دیویا کی بدن پر یہ زخموں کے نشان دیکھے یہ پھٹے ہوئی کپڑے دیکھے کیا اب بھی آپ کو شک ہے کہ دیویا کا بلاتکار نہیں ہوا کیا اب بھی آپ کو شک ہے کہ اس کا خون نہیں ہوا انسپیکٹر، it's a pure case of rape and murder اس وقت تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ہاں کل صبح دیویا کی لاش کو شہر کی ہوسپیٹل میں پوس مارٹم کے لئے لے جاؤں گا میری دیویا کا میری دیویا کا میری بیٹی کا بیٹی آکھیں کھول تیرا بچہ بھوکا دو دن سے روتا ہے اس کو دودھ پلا بچہ بھوکا ہے دیویا دودھ پلا دیرے دودھ پلا تو سنتی کیوں نہیں ہے بولانا بچہ بھوکا دو دن سے روتا تو اس کو بھوکا مارنا چاہتی ہے کیا دیویا دیویا جلدی کرو چلو بند کرو چلو بھوکا ہے موسیقی ارے گپتا صاحب کالا بھئیا نمشکار نمشکار ارے بھائی دل جی صاحب یہاں کیا کر رہا بھائی ارے گپتا جی کیا بتائیں بہت ضروری کام سے جا رہا تھا اور یہ سالے جیب خراب ہو گئی ارے خراب ہو گئی تو ہوں ابھی ٹھیک کرائے دیتے ہیں ارے بھائی ترچھے کالے ذرا صاحب کی گالے میں دیوکا کیا کرو بھائی جلدی کرو لیجئے گپتا جی تینکیو آپ یہ صبح صبح کسے گرفتار کرنے جا رہا ہیں ارے بھائی گرفتار کرنے نہیں جا رہا ہیں شہر جا رہا ہیں ایک بوڈی کا پوسٹمارٹم کرانے کے لیے پوسٹمارٹم؟ ہاں کس کا؟ ارے وہ اپنے گاؤں میں ایک لڑکی تھی نا دیواسی وہ دیویا اس کا ہاں وہ خوبصورت تھی ہاں اسے کس نے مار ڈالا او مائی گاٹ موسیقی 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 گپتا جی یہ تا بہت برا ہوا دیویا بہت اچھی لڑکی تھی بیچاری گاڑی تیار ہے صاحب کاربوریٹر میں کچھ رہا تھا ہاں تینکیو تینکیو اچھا گپتا جی چلتے ہیں پھر ملے گے موسیقی انسپیکٹر شاکالی جی آئی 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 ہاں بیٹھئے بیٹھئے وہ بیٹھے نا دیویا کے پوسٹموتم کے ریپورٹ آگے پوسٹماتم شاکالی جی میں تو بھول ہی گیا تھا واپک چائے لیں گی یا کوفی میں یہاں چائے پینے نہیں پوسٹموتم کے ریپورٹ لینے آئی ہوں شاکالی جی ایسا واقعہ میری زندگی میں پہلی بار ہوا ہے کیسا واقعہ کیا بتاؤں شکالی جی یہ بات میرے لئے مرنے کے برابر ہے میں کیا کروں دیکھئے انسپیکٹر صاحب مرنے والے مر گئے آپ مجھے پوسٹ مارٹم کے ریپورٹ دیجئے پوسٹ مارٹم لیکن پوسٹ مارٹم تو ہو ہی نہیں پوسٹ مارٹم نہیں ہوا کیوں وہ کیا ہے کہ دیویا کی لاش ہم وین میں لے جا رہے تھے بس اچانک راستے میں سے غائب ہو گئی لاش غائب ہو گئی کیسے میں کچھ جانتا ہوں تو بتاؤں مجھے تو کچھ خبر ہی نہیں پتہ نہیں آپ کے علاقے میں غریب آدھیواسیوں پر دن رات ظلم ہوتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں جی وہ ان کو ان کے محنت کے پورے پیسے نہیں ملتے آپ کو پتہ نہیں ایک غریب آدھیواسی لڑکی کو کھانا پکانے کے بہانے بانکے لال کے گھر بلائے جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں لیکن شکا وہاں اس کی عزت لوٹی جاتی ہے آپ کو پتہ نہیں اس کا خون کر کے دفن کر دیا جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں اس کے بعد اس کی لاش بھی غائب ہو جاتی ہے مگر آپ کو پتہ نہیں ٹھیک ہے میں پتہ لگاؤں گی آپ کی سچائی ان کی مکاری دیویا کے خون کے ایک ایک قطرے کا پتہ لگاؤں گی مسٹر گپتہ دیویا کے خون کے قطرے اخبار کی سرخی بن کر چھپے گی اور آپ اور آپ کا ڈپارٹمنٹ ظالموں کا ظلم کچھ نہیں چھپے گا آپ نے ایکشن نہیں لیا تو کیا ہوا میں لوں گی انسپیکٹر ڈوبتے سورج کے بعد صبح کا سورج ہمیشہ نکلتا ہے اور جس دن دیویا کے کیس کا سورج نکلے گا آپ سب کی اسلیت سامنے آجائی موسیقی موسیقی بانکے لال جی تمہارے نام میں اور میرے نام میں بہت بہت فرق ہے میں کلیکٹر ہوں مجھے ہر روز ہزاروں لوگ سوال پوچھتے ہیں مجھے اس کا جواب دینا پڑتا ہے کل سالہ کوئی کھڑا ہو کر مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب ملکہ اس کو پوچھتا اس تو میری بھی ہو سکتی ہے بھارشتہ بھی سر مہودے آپ کو اپنی پوشٹ کی اور تحسیلدار صاحب کو اپنی کرسی کی بڑی چنتا ہے بانکے لال جو رسیا کی عجت کی کسی کو نہیں چنتا بانکے لال جی جس کرسی پر میں بیٹھاؤں وہ میری نہیں ہے وہ سرکار کی دی ہوئی ہے اس کا سپس سٹیرنگ میرے ہاتھ میں ہے بریک سرکار کے ہاتھ میں بانکے لال کی لفافن کا بجن آپ کی کرسی کے بجن سے تنک جوڑا ہے خرید ڈالیں گے سسنجی کو اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سوچ رہے ہو اگر ہم سوچت رہے ہوتے تو یہ سب ہوتا ہی نہیں سوچنے کے لیے تو ہم نے اس کو رکھا تھا اور اس اولو کے پٹھے نے یہ نہیں سوچا کہ اول لکھا کیا اتنا سوچ سکتی ہے کہ ہم سب کے نام اکبار کے پہلے بننے پہ چپے ہیں اگر آج اس کی کلم کو نہیں رکا گیا تو ہمیں باقی کی زندگی جیل کی چار دیواری میں گزارنی پہیں گی او کی نوبت ہی نہیں آئے گی وہ کیسے بڑے بابو وہ ایسے کلو کہ اگر کلم ماں سے سیاہی ہی نکال دی جائے تو لیکھا کیے دکھے گی کیسے اے سمجھا نہیں موسیقی 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 بہتا گارتی دیسالی پردوزم بہتا گارتی دیسالی بہتا گارتی دیسالی پردوزم بہتا گارتی دیسالی بہتا گارتی دیسالی بہتا گارتی دیسالی موسیقی موسیقی تم سبا گیانی ہو کام کرود لوگ مجھ سے بندے ہوئے ہو اس لئے تمہیں اس لئے تمہیں اپنے انتر آتما کے درشن ہو نہیں سکتے میں آتمیک روپ سے پرم پویت رہوں اس مرتی شریر میں میں اس کایا پر تم لوگوں کی باپ کی چھے ابھی نہیں بننے دوں گی جائے کالی موسیقی 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 اگر موسیقی آئی تو میں نے اپنے آپ کو پولیس کی حراست میں ہسپٹل میں پایا واہ بہت خوب بہت اچھے ملزمہ شکالی ایک اچھی لیکھی کھاں ہونے کے ناتے آپ نے بڑی خوبصورت اور دلچسپ کہانی سنائی ہے یقینہ نگر یہ چھاپی جائے تو کروڑوں کا زندہ کر سکتی ہے لیکن افسوس عدالت کسی کی من گھڑت کہانی پر وشواس نہیں کرتی عدالت ثبوت دوا اور جن کو ترازوں میں تول کر انصاف کرتی ہے یار اونر انسپیکٹر گپتہ نے ملزمہ شکالی کو خون سلط پر تلوار لیے ہوئے کالی کے مندر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا آئے اوبجیکٹ یار اونر انسپیکٹر نے شکالی کو تلوار لے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا کسی کی ہتیاں کرتے ہوئے نہیں اگر شکالی نے کسی کی ہتیاں نہیں کی تھی تو اتنی راگ دے اس کے ہاتھ میں تلوار کیوں کی اور اس پر انسانی خون کہاں سے آ گیا خون کہیں سے بھی آ سکتا ہے کسی دکان سے کسی اسپتال سے یار اونر زیادہ بحث نہ کرتے ہوئے میں انسپیکٹر گپتہ کو عدالت میں بلانے کی اجازت چاہوں گا یار اونر میرے فادل دوست خام خام مقدمے کو اُلجھانے کی کوشش کر رہا ہے اُلجھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں یار ایک بے قصور کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں فرمیشن گرانٹڈ انسپیکٹر گپتہ قتل والی رات آپ نے میش شکالی کو کہاں دیکھا فوریسٹ آفیسر کے گھر سے نکلتے ہوئے اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا میں فوراں اپنی جیپ لے کر تیئی سے مقادم کے گھر پہنچا تب تک مقادم کا خون ہو چکا تھا تو کیا آپ نے شکالی جی کو مقادم پر وار کرتے ہوئے دیکھا تھا نہیں فوریسٹ آفیسر کے گھر سے مقادم کے گھر کا فاصلہ کتنا ہوگا یہی کوئی بیس پچھس منٹ کا یہ پوائنٹ نوٹ کے جائے اونر اس کے بعد تم کہاں دے تحسیل دار کے گھر وہاں پہنچنے میں تمہیں کتنا وقت لگا یہی کوئی آٹھ دس منٹ مطلب آٹھ دس کلومیڈر دور تک آپ کو جانا پڑا ہے نا جی ہاں اور آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے تحسیل دار بھی مر چکا ہوگا مر ہی نہیں چکا تھا بلکہ وہاں اس کی راک پڑے ہوئی تھی جیسے کوئی خاک کا پتلا ہو آپ کو تحسیل دار کی مرڈے ریپورٹ میں یہ پتا چلا ہوگا کہ اسے پیٹرول سے جلا گیا تھا یا گھاسٹلیٹ سے نو سر تو تمہارا مطلب ہے کہ اسے شکالی جی نے ماچیز کی تیلی سے جلا کر راک کر دیا ہوگا ہم ہو سکتا ہے سر ہو سکتا ہے تو یہ لیجے ماچیز کی ڈیپیا اور جلا کر دکھائیے مجھے جی جی وہ نو یا آنر نو ماچیز کی تیلی سے جلانے پر انسان کے جسم پر چھالے پڑ سکتے ہیں لیکن وہ راک کبھی نہیں ہو سکتا یہ پوائنٹ بھی نوٹ کیا جائے کہ تحسل دار کا جسم نہیں صرف اس کی راک ملی تھی اس کے بعد آپ نے کیا کیا سر اس کے بعد میں نے باکے لال کی لاش دیکھی اور پھر شکالی کو وہی تلوار ہاتھ میں لیے مندر میں جاتے اور بہوش ہوتے ہوئے دیکھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کوئی بھی خون اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا نہیں سر یا آنر اس پوائنٹ کو خاص طور سے نوٹ کیا جانا چاہیے کہ انسپیکٹر گپتہ نے کسی بھی خون کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ ہے یہ کسی بھی خون کے چشمدید گواہ نہیں ہے اس لئے ان کی گواہی سے شکالی کو مجرم قرار دینا غلط ہوگا انسپیکٹر گپتہ اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس کے بعد میں شکالی کو سرلاہ ہسپٹل لے گیا یا آنر میں ڈاکٹر سرلاہ کو بلانے کی اجازت چاہوں گا فرمیشن گرانٹوئٹ ڈاکٹر سرلاہ کیا بتا سکتی ہے کہ میش شکالی کو آپ کے ہسپٹل میں کب لائے گیا آٹھ اکٹوبر کی رات انسپیکٹر گپتہ انہیں خود لے آئے تھے اس وقت ان کی کیا حالت تھی شکالی جی کی ریڑ کی ہڈی چھوڑ کر قریبا ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی کیا اس حالت میں میش شکالی انسپیکٹر گپتہ کی جیپ سے زیادہ تیز دوڑ سکتی تھی جی نہیں وکیل صاحب دوڑنا تو ایک طرف رہا یہ اس وقت سرک بھی نہیں سکتی تھی پھر ایسی حالت میں آپ کے ہسپٹال میں پہنچنے سے پہلے میش شکالی نے اتنے کلومیٹر کا فاصلہ جیپ سے زیادہ تیز رفتار ہو کر کیسے تیہ کر لیا جی نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا مگر انسپیکٹر گپتہ کے بیان کے مطابق ایسا ہی ہوا ہے مگر میری ڈاکٹری ریپورٹ اور ایک سری ریپورٹ صاف کہتی ہیں کہ شکالی جی کی ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی جن کو جڑنے میں چھ مہینے گزر گئے یو انر یہ پوائنٹ بھی نوٹ کیا جائے جو عورت چھ مہینے تک بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں تھی وہ اتنے کلومیٹر جیپ سے زیادہ تیز دوڑ کر چار خون کیسے کر سکتی ہے ڈاکٹر سرلا جی ذرا اس تلوار کو اٹھائیے کافی بھاری ہیں یو انر جب اس تندرس ڈاکٹر کو اس تلوار کو اٹھانے میں دکت ہو رہی ہے تو اس وقت شکالی جس کی ہاتھوں کی ہٹیہ ٹوٹ چکی تھی اس تلوار کو اٹھا کر چار انسانوں کی ہٹیاں کیسے کر سکتی ہے مگر ایڈوکٹ شیف شنکر اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چاروں خون ہوئے تھے ییسے آنر خون تو ہوئے ہیں مگر قاتل وہی ٹھہرائے جائے گا جس کے جن کے نشان نظر آئیں گے میرے معزل دوست کا کہنا ہے کہ چاروں خون کسی تلوار سے ہوئے ہیں لیکن شکالی جی کے انگلیوں کے نشان اس تلوار پر ہیں ہی نہیں مطلب شکالی خونی نہیں ہے یور آنر یہ خون اگر شکالی نے نہیں کیے تو کس نے کیے ہیں کون ہے وہ خونی اس کا جواب بھی ہے ہمارے پاس وہ چشمدید گواں جس کا بیان آج اس عزالت کی چار دیواروں کو ہلا کر دے گا اور وہ ہے اس مندر کا پجاری جس کا بہت سکرٹی ہے جس کا بہت سکرٹی ہے جس میں وید، اپنشد، آرنک اور برامن جیسے مہان گرند ہیں۔ جس میں رامائن، مہابھارت اور گیتہ جیسی مہان سنسکرتیاں ہیں۔ جو کروڑوں سالوں سے ہم میں آستھا، وشواس اور شدھا کے بیج بو رہی ہیں۔ میں ایک برامن اور ماں کالی کا بھت ہوں۔ اس کلیوگ میں جب میں نے ان چار خخار درندوں کے ظلم کی تصویر دیکھی، میری رگوں میں تفان مڑایا۔ میں مر کر بھی بھول نہیں پاؤں گا وہ رات۔ اوم شیگنشانم اوم گنگلبادین اوم شیپروا ماتمننم اوم نوش وآی اوم بھووام بھوام سواما ہے مہا اوم جنام تپا وم سٹئی اوم ترسطا درووین مرگو د смотреть مید یون اپنز یادوون جاروشن موسیقی 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 که ساوا موسیقی 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 ہیں کیونکہ دیوی دیوتا ہر یگ میں پاپیوں کا نام و نشاں مٹا گئے ہیں لیکن اپنا کوئی نشاں نہیں چھوڑ گئے نام ممکن یار آنر یہ سب محض مندگھرت کہانیاں ہیں آئے اوبجیکٹ یار آنر ڈیوی دیوتاوں کا انسانی روپ لے کر دھرتی پر آنا اگر ایک مندگھرت کہانی ہے تو ہم انسانوں کے اپنائے ہوئے تمام مذہب بھی ایک مندگھرت کہانی ہے اگر قانون ان کہانیوں کو نہیں مانتا تو پھر اس عدالت میں قانون کی اس چار دیواری میں گتا پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کیوں دلوائی جاتی ہے قرآن اور بائبل سے لوگوں کو کیوں ڈرائے جاتا ہے ان کتابوں کو ایک پویترستان کیوں دیا جاتا ہے اس لیے کہ ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں ہم لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہر یوگ میں ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے دیوی دیوتا اور پیغمبر دھرتی پر آئے ہیں اور انہوں نے جرم اور گناہوں کا خاتمہ کیا ہے شری رام نے رام ان کا انت کیا کیا وہ دنیا کی نظروں میں مجرم تھے کانس کا کرشن نے انت کیا کیا وہ مجرم تھے یہ ایک سوال ہے قانونی عدالت سے دھرم کا اگر آپ بھی نہیں مانتے دھرم کی ان کتابوں کو تو ہٹا دیجئے عدالت سے ان تمام دھرمی کتابوں کو مت دلوائیں ان کی قسمیں قانون کا ایک ایک بنہ جوڑ کر کوئی ایک ایسی قانون کتاب بنائیے جس پر ہاتھ اٹھتا ہی انسان کا قلیجہ دھیک جائے جو ہزاروں قرآن ہزاروں بائبل ہزاروں گتاؤں سے بھی مہان ہو کیا آپ یا آپ کا قانون بنا سکتا ہے ایسی کتاب جس سے انسان دھرنے لگ جائے یہ اونر یہ بات صاف ہے کہ ان چاروں کی ہتیاں شیکالی نے نہیں بلکہ کالی مہاں نے کی ستیوں کی قطعہ کلیجہ میں دھرائی گئی ہے یہ اونر سائنٹیفیک دھارمک اور ہر طریقے سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شیکالی بے قصور ہے اور پھر جس ہتھیار پر مجرم کے انگلیوں کے نشان ہی نہ ہو وہ مجرم کیسے ہو سکتا ہے اگر ظلم اور پاپ کو مٹانے والا مجرم ہے تو لگا تو اپنے قانون کی ساری طاقت اور بلاو کالی مہاں کو اس کا ٹہرے میں اور سناو موت کی سزا بلا سکتے ہیں آپ کالی مہاں کو اس کا ٹہرے میں سنا سکتے ہیں آپ اسے سزائے موت موسیقی 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 نہ کبھی لگا ہے اور نہ کبھی لگے گا کیونکہ ہمارا دیش گیتہ قرآن اور بائبل کی دھوری پہ چلنے والا دیش ہے اس لیے ہمیں بھی اس کے ساتھ کھومنا پڑے گا نیائے کی نظر رکھتے ہوئے تمام حالات اور واقعات پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد یہ عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ چاروں ہتیاں شکالی کپور نے نہیں کی اس لیے ہن پر لگائے گے تمام الزامات کو واپس لیتے ہوئے یہ عدالت مشہور لیکھی کا شکالی کپور کو بائزت بری کرتی ہے موسیقی 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 سروروپ میں دیری سروری میں جانت اتو اہم بشوروپاں تانبامی پر بشوریم اتو اہم بشوروپاں تانبامی پر بشوریم پیناک دھارنی تشول دھارنی دکش یگیا بیناشنی انیک برنا مدھوکیت مہنٹری سربداناو گھاتنی جائے ہو انانتا ہے رکھت دانتی کا ہے مہشا سرمردنی امائے بکرما بھویا بھویا پرچکشا بھرم وادنی چیندی مندلہ کولی بدکالی کپالی بی درداشمہ شیوہاتری سواہ 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 مہم سکتی موسیقی